حضرت وقی فرماتے ہیں کہ کل حدیث کانا فی فقہ کانا یحفظہ ابو حنیفہ حر وحیدیس جس کے اندر کے فقہ افقی مسئلہ تھا حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے حافظ تھے چار سو وحیدیس جس کے اندر کے خالص فقہ مسئلہ تھا جس سے کسول مستمبت کیا جا سکتے تھے حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے حافظ تھے کتاب العاصر کو حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چاریس ہزار حادیث سے اس کے انتخاب کیا تو جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو سترہ حدیث جات تھی تو وہ تو بیچارے جو ہے عقل سے بالکل ہی محروم ہیں وانا حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانہ جو خیر القرون کا زمانہ ہے اور ان کے زمانے کے اندر تابعین اور تبا تابعین کے ایک دماغ اور وہ کوفہ جہاں پر کہتے ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں آؤ جگہ گیا یا یہاں گیا وہاں گیا وَلَا عَدْلِكَمْ مَرَّةً دَخَلْتُ الْكُوفَى وَلَا اُرْسِي كَمْ مَرَّةً دَخَلْتُ الْكُوفَى میں شمار نہیں کر سکتا کہ کوفہ کتنی مت سبگیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کمیں جا رہے تھے کوفہ بلا شمار جو کوفہ کہے ہیں بھئی احادیسی کے لیے جا رہے تھے تو مرکز علم تھا حضرت عباللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامہ دانے کوفہ کو مرکز بنا دیا تھا جیر حضار صحابے کرام کا مسکن تھا ستہ اس میں وہ صحابہ تھے جو کہ سابقین اولین تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دب دار و خلافہ بنایا کوفہ کو تو کوفہ کے اندر مرکز علم دیکھ کر کے خوش ہو گئے فرمایا کہ اصحاب ابن مسعود سر جہاز مدینہ کہ ابن مسعود کے جو تلامزہ ہے اس عشراہ کے قراء ہے وہاں پر ترجس بائی کی کس نے حضرت امام حنیف رحمت اللہ علیہ نے تو حضرت امام حنیف رحمت اللہ علیہ کے مقام حضرت علیہ کے اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے کون سا ایسا بدبخت ہوگا جو کہ تاریخ کی اوپر نگاہ رکھتے ہوئے اور کوفہ کی عدم مرکزیت کو جانتے ہوئے اب بغداد اور کوفہ کے اندر محدثین کے کسرت کا جسے علم ہے اس کے بعد کو یہ کہیں کہ امام حنیف رحمت اللہ علیہ کو سترہ حدیثیت تھی کہیں کہ امام حنیف رحمت اللہ علیہ کو سترہ حدیثیت تھی اور پھر کہیں گے کہ امام حنیف رحمت اللہ علیہ پچاس حدیث میں مات کی سمیناتی میاں تو اصل میں عزوان لوگوں کے مختلف ہوتی ہیں کسی کا اس زمانے کے اندر یہی ذوق تھا کہ حنیف تو ہے ایک آو اس کو بنا دے دس اس کو بنا دے دس کیسے دس بننے کی حضرت کہ ایک ہی حدیث کو اس نے دس آدمی سے سنا تو حدیث ایک ہے دس آدمی سے سننے کی وجہ سے سرد کے بدل دانے کی وجہ سے ان کی اسطلاح کے اندر وہ دس حدیث ہوگئی مات میں آتی ہے اور موجودہ زمانے کی محدثین نے اور غیر مقلدین نے دوسرا پیمانہ اختیار کیا ہے وہ کیا؟ وہ فرضی پیمانہ مولانا قبل الرحمن صاحب اللہ کو جزائے خیر دے یہ پیمانہ آپ بھی سن لیجئے میں نے ایک مضمون لکھا قربانی کی ایام کے تنے دن تمام ایمہ محدثین فقہ کی اکثریت تمام تنی کیا تھا اکثریت جو ہے تین دن کے قائل ہیں امام شافیر رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ چار دن کے قائل ہیں اور غیر مقلدین بھی تو اس پر مجھ سے سوال ہوا کہ میں نے زمزم پرچے میں لکھا اور اپنے دلال دیئے تو ایک شخص ہے رئیس احمد نزوی جامع صالفیہ کے بڑا عالم ہے اور اس کی بہت سے کتاریں بڑی غلیظ قسم کی لمحات یا لمحات یا معافدار یا نظاری من سلمات وغیرہ بہت خراب آدمی ہیں تو اس نے میرے مضمون کا جواب لکھا رہا دی اور میں نے تو چند صفحات کہ میرے وہ ایک سوال کی جواب تو چند صفحات کے میرے مضمون تھا اس نے پورا رسالہ لے دیا اور اولاً تُس نے ہمیں خوب ماں بہن کے سنائی خوب گار گیاں دی اور اس کے بعد کہتے ہیں ایک حدیث ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ اس حدیث کی سنت کو اگر سو سفرس کیا جائے کیا لکھا اس کے اندر اس حدیث کی کوئی سو سنت صحیح پرس کیا جائے تو گویا کہ یہ سو حدیث ہو گئی ہے اس لئے ہمارے مسلک کو بتلانے والی سو حدیث ہے فرض کر لے جائے فرض کر لے جائے اس نے کہا کہ اگر فرض کر لیا جائے کیس حدیث کی صحیح سنت سو ہے تو ہمارے مسلک کو بتلانے والی سو حدیث ہے حصیح Junior سنت حصیح حصیح جن نے ایک حدیث کو پانچ سو سندوں سے حاصل کیا حدیث ایک ہے اور اس کو حاصل کیا پانچ سو سندوں سے ہے وہی ایک حدیث پانچ سو گئے اب پھر کر لوگ کہ اگر ایسے محدثین ہوں جن کا یہی ذوق ہو تو اگر دس بیس حدیث تو ہے ان کے پاس اور اس کو اسی طرح کسے سندیں بڑھا لیں تو ہی ہزار حدیث ہو جائے گی تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کو کہ دنیا کے اندر رہ کر کے کام کرنا تھا اس دن بعد کرنا تھا امت کی ہدایت کرنی تھی پہ کھاک مسائل کو جمع کرنا تھا ترسید دینا تھی ان کو اتنا کاموں کا ہے کہ ایک حدیث جب ایک سند سے صحیح طور پر مل گئی ہے تو خامخواہ کریں سند بلانے کے لیے جا کر کے سو محدثین کے پاس جائے چار سو محدثین کے پاس جائے ہمیں ایک بات اگر صحیح سند سے مولانا فضل الرحمن صاحب شیخ الحدیث اس جامعہ کے معلوم ہے جہاں ہمیں پر اعتماد ایک بات انہوں نے ٹھیک گئی تو ابہ ہمیں اتنی تہا فرصت امیرکا کے مضمون لگاری کریں کہ ان سے بھی پوش جائے گی کہ بھانا نے صحیح کہا کہ غلط کہا ہے آپ بھی ضرور بیان کر دیجئے تو مگر بعض محدثین کے یہی ذوق تھا کہ اپنی سندوں کے اندر تعبدیت پیدا کریں کہ اپنی سندوں کو آلی کریں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک جتنی سندے پہنچتے ہیں خود جتنی آلی ہیں کہ مزید اس کے اندروں وہ روح پیدا کرنی کیا ضرورت ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلانی محدثین کے پاس اتنی حدیثیں تھی اولاں تو یہ ہے کہ یہی بات آتا تک میرے بے عقمت آتی نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ متعلق آتا ہے کہ ان کو تین لاکھ حدیث جات تھی ایک لاکھ صحیح حدیث جات تھی دو لاکھ غیر صحیح حدیث جات تھی صحیح حدیث تو ایک لاکھ تو سمجھ میں آتی ہے یہ دو لاکھ غیر صحیح حدیث کا میں دماغ کھپا نہ آدمی جو ہے اگر ان کا ایک ذوقت تھا لیکن آپ سوچو نہیں کہ دو لاکھ غیر صحیح حدیث کو یاد کرنا یہ کمسا کمال کی بات ہے بھائے اگر کوئی کمال کی بات ہے تو ہو سکتا کہ اپنے ذوق کے پاس کمال کی بات ہوا لیکن امام حنیفہ کے عقل کے اندر ایک کمال نہیں آتا کہ خام خاکر دو بار غیر صحیح حدیث کو یاد کریں وہ تو وہ تمام انہا حدیث کو یاد کرتی جس کے اندر کے فقہ ہوا جارتی تھی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور محدثین نے جو 3,4,4,5,5 لاکھ حدیث ہے تو کیا حدیث کا مطن اتنا ہے احادیث کا مطن جو ہے زیادہ سے زیادہ جو احادیث کا مطن بیان کیا گیا ہے تقریب وغیرہ کے اندر وہ 14,000 کتنا مطن ہے اثر حدیث 14,000 اب اسی 14,000 کو 14,000 کوئی بنا دے یا پھر یہ ہے کہ اس میں صحابے کرام اور ان کے فتاوے یا پھر تابین تابین کے فتاوے سمیل مدا کر کے مصنف عبدالرزاق اٹھا کر کے دیکھیں مصنف ابن عبی شہبہ اٹھا کر کے دیکھیں یہ تمام کو احادیث کی کتابیں کہا جاتا ہے نام الگ الگ ہے کسی کا مصنف نام ہے کسی کا مصنف نام ہے کسی کا موجب نام نام سب الگ الگ ہے لیکن سب کسی اب احادیث کی کتابیں ہیں لیکن اس کے اندر آدھا کر کے دیکھیں اللہ کا توفیق دیتے ان کا مطالعہ کیجئے اس میں کتنی مرسور رایتیں ہیں عام طور پر صحابہ کے فتاوے ہیں عام طور پر جو ہے صحابعین کے فتاوے ہیں ان کو ملا کر کئی گاراج المسنف پر تجار ہوئی ہے پاس میں آتی ہے تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ بات کی درمیان میں آگئی تھی اور یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ حدیث کی جو کسرت ہے وہ کسرت جو ہے اس اطمار سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک ہی حدیث ہو گئی اور ایک حدیث وہ دس حدیث بھی ہو سکتی ہے بیس حدیث بھی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ سو حدیث پانچ حدیث بھی ہو سکتی ہے بات میں آتی ہے بس سنت کے فرق ہو جانا چاہیے اب تھوڑا سا مسئلہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تھوڑی سی دوستگر ان کے بعض مسائل پر آپ حضرات کی جنبیل اقتلا میں لانے کے لئے دیکھئے ایک مسئلہ ان کا اصولی ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ یہی ایک مسئلہ اصولیہ جو نکا ہے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرنے کے لئے کافی ہے نواب صدیقی نواب وحید الزمہ حدر آبادی ان کے بڑے عالم ہیں ان کی کتاب ہے حدت المہدی اس کے صفحہ ایک سو اٹھارہ اوپر نواب صاحب لکھتے ہیں مالانہ سنتے ہیں آپ بھی نا ہے دیکھئے لکھتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْإِنْكَارِ عَلَى أُمُورٍ مُخْتَلَفَتٍ فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مسئلہ نہیں گئی عبارت اگر غلط ہے کہ اللہ مجھ کو مجھ کو مت دیکھ دیکھا کہ مولانا غلط پڑھ رہے ہیں لکھا ہے صحیح لکھا ہے ہے صحیح اور غلط کیا ہے عبارت میں آپ کو متنبہ کر دوں کہ اصل صحیح عبارت عربیت کے لحاظ سے یوں ہے وَلَا يَجُوزُ الْإِنْكَارُ عَلَى أُمُورٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا مختلفتن فِيهَا نہیں یہ غلط ہے ناس میں آتی ہے عَلَى أُمُورٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا کہا جائے گا مختلفتن فِيهَا نہیں کہا جائے گا مگر کیونکہ ان کے بارت ایسا ہی ہے یہ لوگ اتنے قابل تھے کہ عظام کو اردو میں مؤنس بلا جاتا ہے عظام کو اردو میں مؤنس بلا جاتا ہے تو انہوں نے جہاں پر عظام جمعہ کی بحث کی ہے وہاں پر چونکہ اردو میں عظام کو مؤنس بلا جاتا ہے تو اس لیے عربی کے اندر لکھا الْعظام الْلَتِي اسی کتاب کے اندر ہے الْعظام الْلَتِي تو خیر یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُوا اِنْكَارَ عَلَى أُمُورِ مُخْتَلَفٍ فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ یعنی ایسے مور پر انکار کرنا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے جو کہ علماء کے درمیان مختلف فی ہے وہ کیا کہ غَسْلِ دِجِدَي وَمَسْلِ فِي الْوَضُو کہ اگر آدمی وضو کے اندر پاؤں دھوئے تو بھی وہوا اور اگر پاؤں نہ دھوئے اس پر مسا کرے تو بھی وہوا جو مسا کرتا ہے اس پر بھی انکار مت کرو اور جو پاؤں دھوتا ہے اس پر بھی انکار نہ کرو یعنی مسا کرنا بھی جائز ہے اور پاؤں کا دھونا بھی جائز ہے بس میں آرہی ہے حالانکہ تمام امت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ دھوت کے اندر پاؤں کو دھلا ہی جائے گا سوائے شیعوں کے تو چونکہ ان کا مسرک جو ہے یہ شیعوں سے بہت قریب ہیں سمجھ گئے اس وجہ سے یہ بہت سی باتیں ان کی شیعوں والی ہوتی ہے اب پتن میں وہاں تک پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا اس لیے جو ہے ثلاثا اس کو چھوڑ کر کہ ایک مسئلہ ان کو بیان کر دیتا ہوں تنہام امت کے نظریک چار سے زیادہ شادی کرنا جائز نہیں وقت باہت کے اندر چار سے شادی زیادہ کرنا جائز نہیں غیر مقلدین حضرات کے مجدد صرفیت الَّذِي كَانَ قَدْ جَدَّدَ سَلَطْوِيَةَ فِي الْحِنْدِ وَكَانَ نَعْشِرًا لِلْسَلَطْوِيَةِ وَكَانَ نَعْشِرًا لِلْسَلَطْوِيَةِ وَكَانَ نَعْشِرًا لِلْسَلَطْوِيَةِ اس طرح کے انفاظ کے ساتھ ان کی تعریف دکھی گئے جہود علماء الحدیث کے اندر مولانا نواب صدی خسن خواہ صاحب نے اپنی کتاب الفرجازی کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا رہا تھا کہ تمام امت کے نظریک چار سے زیادہ شادی کرنا جائز نہیں اب شریعوں نے کیا کہا کہ چار سے زیادہ شادی کرنا جائز ہے اور ان کے نظریک نو سے شادی کی جائز سکتی ہے نو تک گنجائش ہے خوارج زیادہ سے آگے بڑھیں اور انہوں نے کہا کہ اٹھارہ تک وقت واحد میں شادی کی جائز سکتی ہے اٹھارہ تک وقت واحد میں شادی کی جائز سکتی ہے یہ مذہب جو ہے تفسیر مذہری میں شاہ مولانا قادی صلی اللہ صاحب عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ شیعوں کے نظریک نو اور خوارج کے نظریک اٹھارہ اور ہن غیر مقلدین کے ان عالم کے نظریک یعنی مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب کے نظریک کہتے ہیں کہ کوئی حسن نہیں ہے میرا کسی حسن کے جتنی چاہے اتنی شادی کی جا سکتی ہے نہ چار کا حسن نہ نو کا حسن نہ ٹھارہ کا اور فرماتی یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ چار سے زیادہ شادی کرنا آن حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی تو دعویٰ اختصاص مفتقر بدریلس کہ آن حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت دعویٰ کرنا یہ دریل کم ہوتا جائے تو ان کے نزدیک مسئلہ یہ بھی ہے تیس سلسل میں شجیعوں سے بھی آگے بڑھ جائے عجیب عجیب دماغ کہیں سارے غلماء کے نزدیک اطنام اہل السنت والجماعت کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کیا کہ اگر کوئی مسترف ہو جائے تو حرام کھانا باقدرِ صدی رمک جائز ہے اتنی نہیں ہے نسل معنی کہ اتنا جائز ہے ولا باغین ولا غیر باغین ولا عادین قرآن تندر ہے مگر ان کی نظر کیا ہے جازا للمستر ان یعکل المحرم حت تشدو کہ مستر کیلئے حرام کھانا پیت بھر کے کہ آسودہ ہونے تک جائز ہے یہ نظر عبرال کے اندر دکھا ہے